بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر ملک تحزیب و ثقافت حمارا وطن عزیز مصر تحزیب و كسر چشمه جهاز علم و رسالت کی شعائی بلنده تیرا ہی ہے اسلام اور عرب کے دل کی دهر کن ہے یہی وہ ملک ہے جس کو قرآن میں امن و امن جیسے الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا ہے ارشد باری تعالی ہے ادخلو مصر انشاء اللہ ایمینین مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ امن کے ساتھ مصر خیر و برکت والا ملک ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی زمین کے خزانوں کے نام سے یاد فرمایا ہے ارشد باری تعالی ہے قول جعلنی علی خزائنی الارض انی حفیظ علیم اس نے کہا مجھے زمین مصر کے خزانوں کے عزیم دار بنادو بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں یہی وہ زمین ہے جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی وی اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کی جد امجد حضرت اسمائیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجر علیہ السلام بھی اسی ملک سے تعلق رکھتی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر اور اہل مصر کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کی وصیت فرمائی ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان قریب تم لوگ مصر کو فتح کر لوگے القیرات وہاں کے لوگوں کا تکیہ کلام ہوگا لہذا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا کیونکہ ان کے ساتھ دو رشتے ہیں ایک ذمت میں آنے کا اور دوسرا رحم کا انسانی تحذیبیں اسی ملک سے شروع ہوتی ہیں اور یہی پر آ کر ختم ہوتی ہیں لہذا اگر یہاں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہاں پر متعدد زمانوں میں متعدد تحذیبوں نے جنم لیا ہے چاہے وہ فرعونی تحذیب ہو یا یونانی تحذیب ہو چاہے وہ رومی تحذیب ہو یا پھر قبطی یا پھر اسلامی تحذیب و ثقافت کے ہر رنگ و بو کے پھول یہاں پر کھولے ہیں وہ صرف جو یہاں کی عوام کو امتیاز شان بخشتی ہے وہ یہاں کی عظیم شان ثقافت و تحذیب ہے جس میں ہر زمانے میں عفو درگزر اور علفت و محبت کے آناسر شامل رہے ہیں جس کا واضح نمونہ یہ ہے کہ تاریخ و تحذیب کے اختلاف کے باوجود یہاں کی عوام ایک رنگ میں رنگی نظر آتی ہے اور یہاں کی ثقافت کی اینٹیں اخلاق و کردار کی بنیاب پر رکھی گئی ہیں اس کے بنانے والوں کو یہ بات پھلی بھا کی معلوم تھی کہ جس تحذیب کی بنیاد اخلاق و کردار اور عفو درگزر کے اقدار پر نہیں رکھی جاتی وہ اپنی بربادی کے نظارے خود اپنے ہاتھوں دیکھ لیتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ مصری تحذیب نے انسانیت اور علم و حتمت کے فروغ میں ہمیشہ بڑھ چرح کر حصہ لیا ہے چنانچہ چاہے طب ہو یا انجینئرنگ چاہے فلکیات ہو یا ممیسازی زراعت ہو یا تعمیرات ہر شعبے میں اہل مصر نے ہر دور میں نمائیہ کرنا میں انجام دیئے ہیں بلکہ اگر ان کو تحذیب گر کہا جائے پھر بھی یہ غلط نہ ہوگا احرامت مصر کو ہی دیکھ لیجئے جو کہ دنیا کی ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے وہ آج بھی یہاں کی عظیم تحذیب کا اور اس کے کاریگروں کی فنکاری کا جیتا جاگتا ثبوت ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانیت نے جب سے اس دنیا میں جنم لیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہاں کی تحذیب نے انسانی تحذیب پر اپنے علم و فن کا اثر چھوڑا ہے حضرت عدویس علیہ السلام کہا کے تھے مصر کے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا امام مناوی رحمہ اللہ اپنی کتاب فیض القدیر میں لکھتے ہیں آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم سے لکھا اور علم حساب کے بارے میں غور و فکر کیا اور آپ اگے لکھتے ہیں کہ آپ بہلے شخص ہیں جس نے کپروں کو سلہ اور سلے ہوئے کپڑے زید تن کیے اور یہ دستان علم و فن انہی پر آ کر رک نہیں جاتی ہے بلکہ ان کے علاوہ اور بھی مصر کے بہت سے ایسے بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے مختلف میدانوں میں مہارت حاصل کی ہے پرادرانی اسلام مصر کی تاریخ میں غور کرنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ پریشانی اور قہد کے وقت میں مصر دنیا کے لیے واحد بناہگاہ بن کر سامنے آئی تھی چنانچہ اللہ کی نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وقت میں اپنے پروسی ملکوں کو بھوک سے بچانے کے لیے ایک کمیاب پلان بنایا تھا جس میں محنت و مشقت، زبردست بیدوار، مناسب کھپک اور حکیمان طریقے پر عناج وغیرہ کی زخیرہ اندوزی کرنے کے درمیان قابلی توازن قائم کیا گیا تھا جس کے فضل سے پورے ملک میں خوشحالی اور فراوانی پھیل گئی تھی اور اقتصادی و ثقافتی قوت میں غزب کی اتخان دیکھنے کو ملی تھی جس کے بعد مصر کے خزانوں اور اس کی خیر و برکات سے حصہ لینے کے لیے دنیا کے ہر خطے سے قافلے نکل پریت ہے اسی قصے کو قرآننے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عامون فيه غاث الناس وفيه عصرون کہا تم کھیتی کروگے ساتھ برس لگاتار تو جو کٹو اسے اس کی بالی میں رہنے دو مگر تھورا جتنا کھالو پھر اس کے بعد ساتھ سخت تنگی والے سال آئیں گے جس میں جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا وہ کھا جائیں گے مگر تھورا جو بچا لو پھر ان کے بعد ایک پرس آئے گا جس میں لوگوں پر بارش کی جائے گی اور اس میں وہ رس نہ چھوڑیں گے لہٰذا خوف و حراس میں مبتلا اور پھوک سے ترپنے والا ہر شخص یہی پر بناہ لیتا تھا اسی طرح یہ ملک ہمیشہ سے ہر طرح کے خطرات اور ان لوگوں کے سامنے پہار کی طرح ڈت تک ہرا رہا ہے جو اس کے اور اس کے حدود یا پھر اس کے پروسی ملکوں کے امن و شانتی کو برباد کرنا چاہتے ہیں جس طرح ماضی میں مصر کی پوری تاریخ انسانی تہذیب پر چھوڑے ہوئے اثرات سے بھاری ہوئی ہیں اسی طرح دور حاضر میں بھی جمہوری شکل میں مصر اپنی حیرت انگلیز اٹیکنگ اور دفاعی قوت اپنی قیادت کے فلادی ارادوں اپنی عوام کے عزم و استقلال تعمیر و ترقی کے لیے اپنی انتہک کوششوں فکری اور عملی دہشتگردی کا سامنا کرنے اور محولیاتی سلبی تبدیلیوں کا مقبلہ کرنے میں دنیا کے لیے حیرت و تاجب کا باعث بنا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ منفی اثرات کا سامنا کرنے اور ان کا کوئی مناسب حل نکالنے کے لیے اس نے اپنے دامن میں ایسے ایسے قائد جمع کر رکھے ہیں جن کا عالمی سطح برقد بہت بڑا ہے تاکہ وہ اپنی سرزمین امن و شانتی سے پوری دنیا کو یہ بیغام بھیج سکے آؤ انسانی دستور کی روشنی میں انسانی مسلحتوں کے لیے ہم سب ایک ہو کر کام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرزمین امن و شانتی سے پوری دنیا کو یہ بیغام بھیج سکے آؤ انسانی دستور کی روشنی میں انسانی مسلحتوں کے لیے ہم سب ایک ہو کر کام کرتے ہیں اے اللہ ہماری ملک مصر اور دنیا کی سبھی ملکو کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ